اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت میں وہی لوگ تاخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے اسلام علیکم سلوڑنس امیت بخیر آتھم اردو قائد و انشاء جماعت ناہم و دہم سلوڑنس کے حصہ درخواست نویسی میں درخواست کا نمونا کام پہ ہم حاصل کریں گے سٹوڑنس درخواست نویسی کیوں کی جاتی ہے ارزی کیا ہے آپ کے کتاب قائد و انشاء کے صفحہ نمبر سٹھ سٹھ پر اس کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کسی افسر یا ہیڈ ماسٹر صاحب سے چھٹی لینے یا کسی افسر کے کچھ گوش نظار کرنے کے لیے جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے ارزی یا درخواست کہتے ہیں درخواست میں جو کچھ لکھا جائے وہ خوشخط ساپ اور سادہ ہونا چاہیے اس کے لیے کچھ شرائط دے گئی ہیں کچھ ہدایات دے گئی ہیں نمبر ایک ارزی لکھنے کے لیے سب سے پہلے افسر کا اوہدہ لکھا جاتا ہے نمبر دو نئی سطح سے گزارش ہے لکھ کر اپنی ارز و داشت لکھتی جاتی ہے نمبر چار درخواست کے خاتمہ پر این نوازش ہوگی مہربانی ہوگی وغیرہ لکھ کر درخواست ختم کی جاتی ہے اور آخری دیکھئے اس کے میں ہدایت دے گئی ہے درخواست کے نیچے الارز یا ارزی لکھ کر نیچے درخواست گزار کر نام اور پتہ لکھنا چاہیے مزید ہدایات میں آپ کو درخواست کے نمونے کے ساسا دوں گی سٹوڈنٹس آپ جانتے بھی ہیں آپ لکھ بھی چکے ہیں لیکن آپ پھر شک و شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ نے اس میں ایکٹیو رہنا ہے اور اس کو ازبر کر لینا ہے سٹوڈنٹس سفہ نمبر 68 کھولیے سٹوڈنٹس آپ کے سامنے درخواست نوازشی کا طریقہ کار یعنی کہ ایک امدہ نمونہ موجود ہے سب سے پہلے اوپر دیکھیں اس کی پہلی سطور سٹوڈنٹس پہلی لائن دوسری لائن اور تیسری لائن جب آپ لکھیں گے تو دائیں طرف سے دو تین الفاظ کی جگہ چھوڑیں گے اس کے بعد آپ لکھنا شروع کریں گے پہلی لائن باقیتما جناب ہیڈ ماسٹرز گورنمنٹ ہائی سکول یا گورنمنٹ سکول علیب ختمہ بے ختمہ جیم پھر کوسین میں شہر سٹوڈنٹس ایک غلط ہی ہم کرتے ہیں جناب کے بعد ایک اور لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں باقیتما جناب ہیڈ ماسٹرز صاحب صاحب نہیں رکھیں گے ہرگز نہیں رکھیں گے کیونکہ جناب اور صاحب ایک ہی مقصد کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ایک لائن کے آپ کا ایک نمبر ہے دوسری لائن بھی باقیتما کے بلکل برابر نیچے شروع کریں گے آپ انوان انوان کے بعد رابطہ کلامت پھر درخواست برائے اس کے بعد میں نے خالی جگہ چھوڑی ہے یعنی کہ آپ وہ درخواست کا انوان لکھیں گے جو آپ نے اس وقت لکھنا ہے جو سوال میں حل طلب ہے درخواست برائے فیس معافی درخواست برائے بیماری درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ اس طرح ٹی سی لائن بھی بلکل باقیتما انوان کے برابر نیچے شروع کریں گے جناب عالی سٹوڈنٹس جناب عالی میں بھی اکثر سیگے کی وجہ سے آپ شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں سو جناب عالی کا سیگہ مذکر ہی رکھیں گے آپ یہی لکھیں گے عالی دوسری غلط ہی کرتے ہیں عالی جو لام چھوڑی لی ہے لام کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں جناب عالی لکھ دیتے ہیں جناب عالی نہیں لکھیں گے وہ بھی غلط ہے اس کے بعد ندائیہ کی لامت ہے ٹھیک ہے اب غور سے سنیے پہلی لائن کے ایک نمبر دوسری لائن کا دوسرا نمبر تیسری لائن کا بھی ایک نمبر ہے یعنی کہ کول ملا کے ان تینوں لائنوں کے تین نمبر ہیں اگر آپ درست لکھتے ہیں اگر ان میں کوئی ابلاغ کی غلط ہی ہوتی ہے یہ پیٹرن کی غلط ہی ہوتی ہے تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے اگری لائن شروع کریں گے سٹوڈنٹس انتہائی عدب سے التماس ہے کہ کیا پھر موت بنا گزارش ہے کہ فیدوی سٹوڈنٹس یہ چوائز دی گئی ہے سلیش کے ذریعے سے آپ دونوں میں سے ایک لکھ سکتے ہیں فیدوی اسے مراد آپ ہیں سو اپنے بارے میں آپ یہاں لکھیں گے کہ آپ اسکول میں کس کلاس میں پڑھتے ہیں اور کیسے شاگرد ہیں کیسے سٹوڈنٹ ہیں کیسے تربی علم ہیں پھر آپ اپنے پرخواست کی طرف آئیں گے یعنی کہ نفس مضمون کی طرف آئیں گے کہ آپ کیا ہے آپ بیمار ہیں یا آپ نے سرٹیفکیٹ کی حصول کیلئے درخواست لکھنی ہے یا فیس معافی کی درخواست کرنے جا رہے ہیں وہ آپ لکھیں گے یہ سارا سٹوڈنٹس جو آپ کو پیرگرپ کی سٹوز میں نظر آ رہا ہے انتہائی عدب سے ملتماث ہے یہاں سے لکھ کر این نمازی شودک آپ کا یہاں تک کیا ہے نفس مضمون میں یہ لائنیں شامل ہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے یہ تمام معلومات جو مواد یا کونٹنٹ کی مد میں آتا ہے اور اس کے بعد آپ آخری لائن لکھئے اس پیرگرپ کی لہٰذا ملتمیز ہوں کے فیدوی کی درخواست منظور فرمائے فیدوی کی درخواست منظور فرمائے یا جو کچھ بھی آپ نے سلسٹیف کر یا کسی قریب لکھا ہے وہ یا مقصد لکھ سکتے ہیں اور آگے لکھیں گے کومہ پھر لکھیں گے کرم ہوگا یا این نوازش ہوگی دونوں میں سے آپ ایک لکھ سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں سٹوڈنٹس اس سے آگے اگلی لائن میں بائیں جانب آپ الارس یا تابع فرمان لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ریسنٹلی جو درخواست لکھی جاری ہے اس میں الارس کی جگہ تابع فرمان نے لے لی ہے لیکن آپ دونوں میں سے کوئی ایک لکھ سکتے ہیں الارس یا تابع فرمان پھر الیف ختمہ بے ختمہ جیم الیف بے جیم کی بجائے آپ حمزہ ختمہ چھوٹیے ختمہ بڑیے بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس الارس کے بلکل برابر دائیں جانب دیکھئے یہاں تاریخ لکھے گئے بلکل ساتھ الفاظ میں کوئی تاریخ نہیں کوئی مورخہ نہیں کچھ بھی حمزہ کی علامت لگائیے میں نے دوہزار بیس دیکھئے یا تو حمزہ کی علامت لگائیں گے یا سن جو نیچے علامت لگتی ہے وہ لگائیں گے دونوں نہیں لگائیں گی کیونکہ دونوں کا مطلب سن ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی درخواست ہے آپ کو پتہ چل چکا اوپر تین نمبر ہیں تینوں لائنوں کے پھر آپ کے درمیان والے حصے کے پانچ نمبر ہیں سٹوڈنٹس جو کانٹینٹ یہ نفس مصمون ہے اس کے بعد دیکھئے الارس کے ایک نمبر ہے ادھر تاریخ کا بھی ایک نمبر ہے سو دو نمبر نیچے سے ہیں تین نمبر اوپر کے ہیں یہ کیا ہے یہ پیٹرن ہے یہ نمونہ ہے نمونے کے پانچ نمبر ہے آگے نفس مصمون کے پانچ نمبر کر ملا کے دس نمبر کا یہ آپ کا سوال ہے سٹوڈنٹس دس نمبر میں سے نو نمبر آپ بہ آسانی فارمیٹ کے جو ہے فالو کر کے لے سکتے ہیں لیکن بہترین ترخواست کے دس نمبر بھی دے دیا جاتے ہیں سو امید بخیر آپ یہ دس نمبر لے کر رہیں گے اسی سے مطلقہ آپ کا تفویزی کام ہے سٹوڈنٹس تفویزی کام کیا ہوگا ہم تفویزی کام کی طرح پڑھتے ہیں آپ کے تفویزی کام یہ ہے اسی نمونہ پر ترخواست برائے بیماری لکھیں یہ آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے خوشخط تحریر کریں گے اور اس سے مطلقہ انڈیکس بھی لکھیں گے امید بخیر سٹوڈنٹس آپ ہدایات پر عمل کر رہے ہیں خوشخط کام کر رہے ہیں یاد کر رہے ہیں آپ کو جس طرح نمبروں کی تقسیم بتائی گئی ہے اس کے مطابق نمبر لینا کچھ مشکل نہیں ہے والسلام میس سیدرہ سلام موسیقی موسیقی موسیقی